اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلق الانسان ضعیفا سور نساء کے آیت ہے آیت نمبر اٹھائیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان فطرتاً بہت ہی کمزور مخلوق ہے پیدائشی طور پر انسان بہت ہی کمزور مخلوق ہے سور نساء میں اللہ تعالیٰ نے اسی کمزوری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وخلق الانسان ضعیفا اور انسان کمزور پیدا کیا گیا یعنی دنیاوی زندگی میں ہر موڑ پر بہت سے ایسے مسائل پیش آتے ہیں جن کے بارے میں انسان انسان تنہا فیصلہ نہیں کر سکتا انسان کے زندگی میں کچھ مسائل ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر انسان تنہا وہاں پر فیصلہ نہیں کر سکتا مثال کے طور پر وہ کوئی تجارت شروع کرنا چاہتا ہے یا کسی کے ساتھ کاروبار میں شریک بننا چاہتا ہے یا کہیں اپنی اولاد کی شادی کرنا چاہتا ہے یا کوئی دو اہم کام ہے کسی ایک کام کو اس کو منتخب کرنا ہے کسی ایک کام کا اس کو انتخاب کرنا ہے یا کسی اور مسائل میں وہ تردد کا شکار ہوتا ہے شک کے دائرے میں آتا ہے یا بڑے ہو کر کیا بننا چاہتا ہے کسی کسی کس میدان میں وہ قدم رکھنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں انسان کو معلومات نہیں رہتی تو ایسے وقت میں ایسے تمام معاملات میں آدمی تنہا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا بلکہ دوسروں کے تعاون کا دوسروں کے رہنمائی کا دوسروں کے مشوروں کا مہتاج ہوتا ہے تو ایسے تمام معاملات میں ایک مومن کو کیا ہدایت دی گئی ایک مومن کو کیا تعلیمات دی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن انسان سے مشورہ کرنے سے پہلے اپنے رب سے مشورہ کرے اپنے پروردگار سے استخارہ کرلے اس کو استخارہ کہتے ہیں کسی بھی معاملے میں دفع زرر اور طلب خیر کی اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کرنے کو استخارہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ پر بہت زیادہ زور دیا کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمن الاستخارہ فی الامور کلیہ کما یعلمن السورہ من القرآن بخاری کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کا طریقہ اسی اہمیت کے ساتھ سکاتے تھے جس اہمیت کے ساتھ قرآن مجید کی صورتیں سکاتے تھے استخارہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے ایک شخص پورے اعتماد کے ساتھ کوئی کاروبار شروع کرتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کاروبار میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اس امیت کے برعکس اس کو نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے اسی طرح ایک شخص کسی آدمی کی ظاہری دینداری پریزگاری سے متاثر ہو کر کاروبار میں اس کا شریک بن جاتا ہے اس کا پارٹنر بن جاتا ہے مگر کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی اصلی شخصیت سے پردہ اڑتا ہے اور اس کو افسوس کرنا پڑتا ہے اس طرح کے واقعات اور حادثات ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں ہمارے بستی میں آئے دن پیش آتے رہتے ہیں ایسے معاملات میں لوگ نقصان سے بچنے کے لیے غیر شرعی طریقے استعمال کرتے ہیں بعض لوگ ایسے طریقے اپناتے ہیں جس سے دین اور ایمان میں نقص پیدا ہو جاتا ہے مثلاً کاہینوں کے پاس چلے جاتے ہیں نجمیوں کے پاس چلے جاتے ہیں یا باباوں کے پاس چلے جاتے ہیں جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں ان کے پاس جا کر اپنے مستقبل کے بارے میں یا اپنے کام کے بارے میں اپنے کاروبار کے بارے میں اپنے کوئی بھی کام کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں ان سے دریافت کرتے ہیں اور کاہینوں کے پاس جانا جادوگروں کے پاس جانا باباوں کے پاس جانا یہ ایسا گناہ ہے جس کی حدیث میں سخت مضمت آئی ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو شخص کسی نجومی یا کاہین کے پاس اپنے مستقبل کا حال معلوم کرنے کے لئے فیوچر کا حال معلوم کرنے کے لئے جائے تو اس کی چالیس روز کی نماز قبول نہیں ہوتی اگر صرف جائے ہاں اگر جانے کے بعد اگر وہ کاہین کی بات بتا ہی بات کو صحیح مانتا ہے اور صحیح مان کر اس کے بارے میں اپنے مستقبل کے کام کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص کسی کاہین یا نجومی کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی تو گویا اس نے دین محمدی کا انکار کیا دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے اس لئے ہم غیر شرعی طریقوں سے اجتناب کرتے ہوئے شرعی طریقے کو اپنانا چاہیے ایسے تمام عاملات میں نقصان سے بچنے کے لیے اسلام نے ہمیں جو شرعی طریقہ بتلایا ہے وہ یہ کہ ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لو استخارہ کی بہت اہمیت ہے صحابہ اکرام کے نزدیک استخارہ کی بہت زیادہ اہمیت تھی اتدائے اسلام میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو احادیث لکھنے سے منع فرما دیا تھا قرآن اور احادیث میں اشتباہ نہ ہو جائے اس کے بوجود صحابہ اکرام استخارہ اور تشہود کی احادیث کو ان کی اہمیت کے پیش نظر لکھ لیا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما کننا نکتبو فی احادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاحادیث الا الاستخارہ اور تشہود ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث نہیں لکھا کرتے تھے سوائے استخارہ اور تشہود کے صحابہ اکرام ہر چھوٹے بڑے معاملے میں استخارہ کر لیا کرتے تھے کوئی معاملہ کتنا ہی واضح کیوں نہ ہو اس معاملے میں استخارہ کے بعد ہی عملی قدم اٹھاتے تھے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی پہلی شادی آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارسہ سے ہوئی تھی دونوں کے درمیان نبا نہیں موسکا آخر کار حضرت زید نے طلاق دے دی حضرت زینب کو طلاق کے بعد حضرت زینب کی عدد پوری ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا حضرت زینب متلقہ ہے انہیں نکاح کا پیغام اس حستی کے جانب سے آیا جو افضل البشر سید الانبیاء ہے اگر کوئی دوسری عورت ہوتی تو بغیر کسی تردد اور مشورر کے اس بات میں جواب دے دی مگر حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد سے کہا میں اس معاملے میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک میں اپنے رب سے مشورہ یعنی استخارہ نہ کروں اس کے بعد اللہ تعالی نے وہی نازل فرما دی اے پیغمبر ہم نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب سے کرا دیا اس طرح کے بہت سارے احادیث ہیں امام بخاری بھی جو ہے بخاری شریف جو احادیث یہ بخاری میں کوئی بھی احادیث لکھتے تو چار کام کرتے امام بخاری جو آج ان کی کتاب دنیا میں اتنی مقبول ہے اللہ تعالی نے ان کی کتاب کو اتنا شرف بخشا وہ کتاب ہر حدیث ایک ایک حدیث نکھنے سے پہلے وہ چار کام کرتے سب سے پہلے تو وہ کام وضو کرتے اس کے بعد دورکات نماز پڑھتے اور اس کے بعد استخارہ کرتے استخارہ کرنے کے بعد اُدھ حدیث کو اپنی کتاب میں شامل کرتے اللہ سے اس خدر تعلق آج ہمارا تعلق دیکھی اللہ سے ہمارا کوئی معاملہ ہے تو ہم معاملہ یا تو ہم دوستوں سے مشورہ کریں گے یعنی تو باباوں کے پاس جائیں گے یعنی تو ہم اپنے ایمان کا سوضا کرتے اللہ سے ہمارا بہت کم تعلق ہے آپ غور کریں کہ ہمارے زندگی میں ہم کتنی مرتبہ استخارہ کیے کتنے معاملات میں ہم اللہ تعالی سے استخارہ کیے اللہ تعالی اللہ کے رسول نے کہا کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس استخارہ کو اپنے زندگی میں احمیت دینے کی تفیق انعادت فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق انعادت فرمائے آمین